اسلام علیکم ناظرین سورتحال سیچویشن آپ کے ساتھ شرکی تھی اب کی بار ہم ایک اور ایسے سپورٹ پر موجود ہیں جہاں پر مشہور مال موجود ہے اور یہاں پر ٹرافک کا نظام شدید متاثر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر الیگل پاکنگ کی جا رہی ہے تو ایسے میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اقبال ٹاؤن زلائن دزامیاں اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر خوب مزے لے رہے ہیں خواب کے سو رہے ہیں سکون سے کیونکہ انہیں یہاں پر ہوئی الیگل پاکنگ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس پاکنگ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اس پورے علاقے میں وہ بھی شاید ان کو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر الیگل طریقے سے یعنی کہ انکروشمنٹ کی بات کروں تو وہ بھی اس کا بھی قیام جو ہے وہ عمل میں آج چکا ہے آج آپ کو اس پورے اپیسوڈ میں آج کے آخر کیونکہ اس پروگرام میں دکھائیں گے جو غلطیاں عام عوام کر رہے ہیں اور جو انتظامیہ کی غفظت سے ہو رہی ہے اور یہاں پر مافیا کر آج تو بسم اللہ الحمدللہ ہے ہی آپ دیکھ رہے بروگرام آخر کیوں اور میں ہوں فروہ وحید تو یہاں پر اس وقت جو ہے وہ پاکنگ موجود ہے لٹی سی کی اور ابھی ایک بائک والے صاحب سے زائرہ پیسے لیے گئے ہیں السلام علیکم سر سر کتنے پیسے مانگے انہوں نے ٹونٹی روپیس ٹونٹی روپیس کیسے لیا آپ نے ٹونٹی روپیس تو ہے ہی نہیں بیس روپے تو ہے ہی نہیں بیس روپے کیسے ہو گئے ایک منٹ پرچی دکھائیے گا پرچی کہاں پر ہے نہیں ابھی دس روپے کیسے ہو گئے یہ پرچی ہے جناب یہ پرچی ہے اور ہمیشہ کی طرح جہاں پر دس لکھا ہوا ہے وہاں پر مارکر سے بولڈ طریقے سے بائک کا نمبر لکھ کے وہ دس روپے مٹا دیا جاتے ہیں اور بیس روپے وصول کی جاتے ہیں بیس روپے دے رہے تھے آپ آپ کیسے بیس روپے لے رہے تھے ہمیں آٹر ہے کس کا آرڈر ہے سپر ویڈر کا سپرو ویڈر کا نام کیا ہے کون ہے سپرو ویڈر مزر پورا نام کیا ہے مزر 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 کے نمبر تے ہوئے گا مزر کا نمبر نمبر دسو کھتے مزر نے آپ کیا ہے مزر صاحب مزر صاحب نے خود کا ہے بیس روپے لینے آپ کو پتا تھا کہ دس روپے ہوتے ہیں نہیں میں تو جو مانگتے ہیں دیتے تھے ہیں کبھی چیک بھی نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ پرچی پہ دس روپے لے ہیں موسٹی جہاں پہ بھی جائے نا بیس روپے مانگتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا کہ لیس روپے لے لیس روپے لے بیس روپے نہیں نہیں کبھی بات بھی نہیں دس دے جاتا دس دے جاتا بیس دے جاتا لیکن آپ مانگ کیسے رہیں بیس یہ کیسے ہوا ہاں موسٹی مانگیں موسٹی مانگیں مدر صاحب مدر صاحب ہیں ان کے سپرویزر جو ان کو انسکشن دے گئے ہیں بہترین مطلب ہے یہ رات کو تین چار دار پر کو مانگے چلے جاتے ہیں آپ کی جیب سے دس روپے ایکسٹرا ہیں ہم لوگوں کی جیب سے جاتے ہیں مدر صاحب سے نمبر گڑھو مہدو بن رہے ہیں مظل صاحب کا نمبر نکالے ہم اور لوگوں سے یہ دیکھیں اب یہ کنڈیشن روڈ کی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اسلام علیکم پارکنگ کی آپ نے بائک پارکنگ کیا نوملی کتنے پیسے پی کرتے ہیں بیس روپے بیس روپے آپ کو کبھی پتہ ہے کہ یہ دس روپے ہیں باتا ہے بیس روپے کیوں دیتے ہیں دینے پڑتے ہیں دینے پڑتے ہیں کیوں دینے پڑتے ہیں اب یہ بچہ ہے اس کے بھی دیکھ لیں کٹے ہو پر دو موتر سائلوھ کے چالیس روپے کٹے ہیں دو موتر سائلوھ کے چالیس روپے کٹے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دس روپے دیتے ہیں ابھی پتہ چل گیا آپ کو اب آہندہ سے آپ بحث کریں گے آپ کے حق کے پیسے ہیں آپ بیس کیوں دیں اگلی بار دس روپے دیں گے لیکن یہ لوگ دس روپے مانگتے نہیں ہیں اگر اگر لاہور پارکنگ کمپنی کا ٹھیک آئی گے آپ کو منا کیسے کر سکتے ہیں موسیقی ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ پرشی آگے اس کے اوپرے کٹ بھی کیے ہوئے ہیں آپ نے پیسے اور کیش بھی پہلے لیتے ہیں کہ واپس آ کر بائی کا ہم یہاں کھڑی کر کے جا رہے ہیں اپنا ایسے اس کے بعد دے دیں تو ٹھیک ہے بعد میں دے ایسا نہ کہیں آپ ایسا نہ کہیں آپ نے پیسے پہلے مانگے ہیں ایسا ہم نے نہیں کیا میرے سامنے تو آپ پکڑے گئے ہیں بیس روپے دیتے ہیں بیس روپے یہ تیس روپے چوتے بند ہیں تو نہیں نبولا میں نے یہ کیا یہ ہے یہ دس روپے الگ سے لیتے ہیں آپ رکھتے ہیں یا سپر آگے آگے ہم دیتے ہیں آگے کتنے لوگیں جو کھاتے ہیں آگے میں نیا ہوں دو تین دن ہو ہے مجھے نو طریقوں میں آیا ہوں اب بارہ طریقہ ان کا آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے میں تو وکٹم ہوں میں نے یہ فیس کر چکا ہوں آپ تو کہیں گے کیونکہ آپ تو کر رہے ہیں آپ تو کہیں گے ابھی پانس بندے گئے ابھی دس بندے گئے آپ نے میرے سے پہلے پیسے لیا میں نے پچھلے ہفتے بھی پروگرام کیا تھا مال ورن کے باہر جب بھی پارکنگ کے ایشو پہ بات کریں وہ کہتے ہیں باجی اسی تے ہونی آئی سا ساڑی تے پائنمنٹ دو دن پہلے ان کا ان کا مہم کا بالکل ویلیڈ پوائنٹ ہے ایک کہ اگر اس کے اوپر دھاس روپے لکھے میں تو آپ کیسے ہیتنا ہوئے لیکن یہ ایک سسٹم ایک چلا ہوا ہے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ابھی آئے ہیں یہ پیدا بھی شاید ابھی ان کو معلوم ہی ہوں بھی بھی ہفتشک نہیں ہے کہ یہاں سسٹم کیسے چلتا ہے سسٹم کیسا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب ٹول فری نمبر آ چکے کیونکہ لائس ٹائم نے مرکا تھا کہ آپ ٹول فری numa pagina پر کیوں نہیں کرتے اب یہ کامر ملا لیا یہ یہ نمبر آم آدمی کے لئے آم آدمی پر شکایت درج کرا راتا ہے اب بیل رہی ہے لائس ٹائم بھی بیل جا رہی تھی ان دیکھیں لائس ٹائم بھی بیل رہی ہیں آپ کو موجود erschب رہا對ا ہی Scientists اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کہنے پر ہم نے ٹول فری نمبر پر شکایت کے لئے فان کر رہے ہیں اٹھاک ہوئی نہیں دا اس وقت ریحان وحید صاحب اپنے ساتھ موجود ہیں سینئر مینجر آپریشنز لی پاک سر بہت سکریہ جائر ہے چونکہ آپ بھی ہارف ویک کور کر کے آئے ہم بھی آئے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جہاں پر لی پاک کا ٹھیکہ ہے مولون جہاں آپ نے ذکر کیا اور اس کے ایڈجسن جو بھی ایریہ ہے لیکن ایسے بھی جگہیں موجود ہیں جہاں پر لی پاک کا ٹھیکہ رہی ہے اور وہاں پر نہ صرف پارکنگ ہے بلکہ وہاں پر پارکنگ کے نام پر ڈیڈ 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 سو روپیا تک چارج کیا جا رہا ہے اور پرشیاں لگائی جاری ہیں لی پاک کی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سپورٹ پر آتے اور ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید بھی اس پر کام کریں گے لیکن آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے بیسے بسم اللہ رکمانہ نہیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ جو ہوتا ہے نا ہمارا کسی کے ساتھ ٹھیکہ وغیرہ نہیں ہے ہم نے اپنے ہمارا ایک سٹاف ہے ہماری کوری لی پاک کا سٹاف ہے اس میں ٹھیکہ کسی کے ساتھ نہیں پہلی بات دوسری بات جو ہمارا سپیسیفائیڈ ایریہ ہے نا ہم اگر اس سے باہر پار کرتے ہیں تو ہمارے پہ ٹرافک پولیس آٹوماتکلی اس پہ چلان کر دیتی ہے یا مال ون پہ جو اس وقت کرنٹلی ٹرافک پولیس والے ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں اب جہاں تک بات رہ گی ڈیڑ ڈیڑ سور پہ گی میں نے آپ کو اوور دا فون بھی یہ بتایا کہ اگر تو کسی نے کمپلین نہیں کی دیکھیں آپ نے کہا جی فون پہ کے ایفیکٹیز ہیں جن سے آپ نے بات کیا سامنے آپ کے وہاں بلکل سامنے ہمارا ٹول فری نمبر لکھا ہے اس پہ کسی نے کال کیوں نہیں کی ہمیں بھی مام دکھا نہیں وہ ٹول فری نمبر تو ایک عام آدمی جس نے گاڑی میں آنا ہے گاڑی میں جانا ہے بڑی جلدی میں ہے اس نے کیسے دیکھنا ہے آپ ٹکٹ کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر ٹول فری نمبر لکھا ہے ٹکٹ تو دکھانے کی بات کریں آپ جب بات کر رہے ہیں آپ رائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہوں گے اپنی ونڈو سکرین پر بھی کہ ٹکٹ جہاں پر نمبر لکھا ہے باقاعدہ اس پہ بولڈ مارکر کے ساتھ وہ کارٹ دیا جاتا ہے سارا کچھ میں نے اس پات پہ آپ کو تب بھی کہا کہ میں یہ اس بات سے ڈینائے نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ جب آن سپورٹ آپ مجھے بلائیں گے میں اس کو پوچھوں گا بھی اس نے ایسا کیوں کیا اس کو کسی آفیسر نے کہا تھا کہ ایدھر ایوز ڈریکٹڈ بائی سامون ہم نے آپ کو دو دی ہیں رزوان بھٹی صاحب جی جی میں نے آپ کو کہا اور فون پہ بھی کہا کہ میں ان کو بلا کے ان کو انویسٹیگیٹ کروں گا کہ آیا آپ نے کسی کو انسٹریکشن دی ہیں کہ یہ ورکر کی اپنی سواب دی اب یہ دیکھ رہیں گے میں سپرین پہ بھی دکھا رہتی ہوں آپ سائیڈ ونڈو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ میرے آن صاحب کو دکھا دی یہ کنڈیشن اب یہ ایک پرچی نہیں ہے یہ متعدد پرچیوں کے ساتھ یہ کنڈیشن کہا ہی نہیں کہ میں اس بات کو ڈنائے کر رہا ہوں یہ ہوا ہوگا بالکل لیکن اس میں یہ مجھے ایک میں آپ کو اپنی بات بتاتی کیونکہ آئیم ون آف ایفیکٹیز میں مول ون گئی ایک دن یا کہیں پر بھی ماں پہ کھانے کے لیے تو مجھے ڈیٹھ سو روپے پہ کرنا پڑا اگر آپ ایفیکٹی تھی آپ ایک میڈیا پرسن ہے آپ میں ہمارے پاس ابھی بھی کانٹیک کرنے کا نمبر تھا اس وقت بھی کانٹیک کرتی اس کی اس کا مدعوہ ہوتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے میڈیا پرسن ہے تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا تو سوچیں آہم لوگ جن کو بحث موبائل سے کا نہیں پتا نہیں بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر آپ کمپلیننٹ ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ساتسفائیڈ ہے آپ نے اپنی مرضی سے دیئے مطلب ہے کہ اگر کوئی مجبوری دے رہا ہے مجبوراں دے رہا ہے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ٹول فری نمبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لگا ہوا ہے میں اتنے پڑے لکھے لوگ آتے ہیں وہ سامنے دیکھ نہیں سکتا مطلب آپ کی کمپیننٹ میں لیکھ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کامپیننٹ لے کی نہیں آپ جہاں مولون کی سائٹ ہے اس کے کارنر پہ دو بورڈ لگیں اگر کوئی اتنے بڑے بورڈ کو نہیں دیکھ سکتا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے کہ انہیں اپنی اس کا مطلب ہے آپ کریں کہ جو ڈیٹھ سو روپیہ دے رہا ہے چاہے وہ جتنی مضبوری میں دے رہا ہے اس کا ذمہ آپ کے نہیں ہے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم اس کا مدعویٰ کریں گے بلکل آپ نے جو شو پہ آپ کے کمپلین آئی ہے ہم اپنے سپروائزر کو بلائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا آیا آپ کو کسی آفیسر کی طرف سے ڈیریکشن تھی یا آپ کے ورکر نے اپنی سواب دیت پہ کیا اگر جو اس کا رسپونسیبل نکلے گا اس کے خلاف کارو ہی ہوگی and that is termination to the contract عام عمام کے لیے ہے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ وہ پکنک کر رہے تو ہم ایک دس روپے کے لیے یہاں پہلے کال کریں گے اگر کوئی آیا بھی آیا شاپنگ کرنے کے لیے تو یہ جارہ پرابلم ہے سارے ایک نمبر تھی آگے ایک چیز ہے نا آپ کے ملا ہے وہ نمبر سے پیلا جواب نہیں ہونا ہم چاہیں گے ریحان صاحب سے ریحان صاحب سے ہم رابطہ کریں یہ سسٹم ایسے expectation بھی نہیں ہو دی گیا اس نمبر پر کوئی کال بھی اٹھائے گا تو جس فور تین روپیز ہم صرف بحث بھی نہیں کرتے کچھ بات کرتے ہیں جو ہم سے پہلے پیسے لیے جاتے ہیں اواز تو اٹھانی ہے نا بھائی اواز اٹھانی ہے بلکل جانوان ہے میں نے جب یہ پوائنٹ سنے تو میں نے یہ آواز اٹھانی ہے اواز اٹھانی ہے وہ بہت جانوان ہے ریحان صاحب کو ہم کال ملا رہے ہیں جو کہ سینئر مینجر آپریشنز ہیں اور ان کے انہوں نے بڑا برا بنایا تھا جب لاسٹم ہم نے انہوں کو کہا تھا کہ ہم یہاں پر پروگرام کرنے آپ آ جائیں پھر ان کا موقف لے ہم ہم نے ایک میڈل پوائنٹ سٹ کیا تھا اور ہم وہاں جا کے ان کا موقف لے کر آئے تھے لیکن آج ہم ریحان صاحب کو کال کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ ریحان صاحب لاسٹم ہم نے آپ کو دو نام دیئے تھے ایک رزوان نام کا شخص تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے رزوان بھٹی اور ایک اور شخص کا نام ہم نے آپ کو دیا تھا جس کا نام تھا مدسر یہ دو آدمی آپ نے کہا تھا ان کے خلاف ہم دپارٹمنٹل انکوائری کریں گے ان کے خلاف ہم تحقیقات کریں گے انویسٹیگیٹ کریں گے آج ہم آپ کو ایک اور نام جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ نام انہوں نے خود بولا ہے میں چاہوں گی یہ پرے مو سے بتا دے کیا نام تھا مزر نام تھا اب وہ مزر نام کا جو شخص ہے یہاں پر بھی زیرہ پیسے چل رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں یہ کہاں تک جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا ریحان صاحب تک تو نہیں جا رہے ہوں گے کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہوگا ہم بہرال کوشش کر رہے ہیں ریحان صاحب سے گفتگو کرنے کی نمبر پروڈیوسر نے ملا دیا ہے اور میں چاہوں گی اگر وہ فون اٹھا لیں تو یہ گفتگو ہو ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ریحان وحید صاحب کو ہم کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریحان وحید صاحب کا ڈیزگنیشن ہے کہ وہ لاہور پارکنگ کمپنی کے سینئر ملجان آپریشن ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں لیکن فون نہیں اٹھا رہا ہے ہم ایک اور دفعہ کال ملائیں گے ٹھیک ہے ہم ایک اور دفعہ کال ملائیں گے یہ لے یہ ہم نے ایک اور مرتبہ کال ملائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب مجھے پوچھنا یہ ہے لاہور پارکنگ کمپنی والوں سے کہ کیا جو انہوں نے تھکا لیا ہوا ہے وہ دونوں اطراف کا لیا ہوا ہے بائک کے لیے اور جو انہوں نے تھکا لیا ہوا ہے کیا اس میں فوٹپات بھی شامل ہے یا نہیں اب ہم we keep on calling him we will definitely لیکن ریحان وحید خان صاحب فون نہیں اٹھا رہے بزی ہوں گے مصروف ہوں گے اور بڑے معاملات ہوں گے ریحان وحید خان صاحب فون نہیں نہیں جا رہا ٹھیک ہے اٹھایا نہیں جا رہا فون اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے باس ٹھیکا کہاں تک کا ہے کتنی اطراف کا ہے کیا فوٹپات کا ٹھیکا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم کتنے پیسے دیئے آپ نے ٹہن روپیس ٹہن روپیس ویسے نورملی آپ ٹین روپیس ہیں ٹونٹی دیتے ہیں ویسے ٹونٹی دیتے ہیں ٹونٹی دیتے ہیں آج یہ مہربانی آپ نے پوچھا نہیں کہ کیسے ہوگی آپ کے نہیں پوچھا نہیں پوچھا مجھے یہ بتائیں یہ ٹھیکا کہاں تک گئے یہ سارا ٹھیکا دونوں طراف کا ہے ایک ہی طرف اٹھیکا ہے نہیں آدمی شارٹ کی بات نہیں کر رہی میں موٹرسیکلوں کی بات کر رہی ہوں یا تو یہ موٹرسیکلیں وہاں پر بھی دو لین ہیں دو لائنیں یہاں پر بھی لگا دی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بندے شارٹ ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں یہاں پر بندے شارٹ ہونا اور چیز ہوندہ ہے سڑک دے دونوں طرف گڑیاں لوانا موٹرسیکل لوانا اور چیزیں کی یہ مجھے نہیں پتا آپ ان سے پوچھیں یہ مجھے نہیں پتا میں نہیں ہوں مجھے میں نو طریقہ آیاں میرانا علی رضا ہے علی رضا صاحب نو طریقہ آیاں یہ بھی آن ریکارڈ آ گیا میں آپ کو وہ جگہ دکھاتی ہوں فٹ پاتھ جہاں پر بائکس کے امبار لگے ہوئے ہیں اور فٹ پاتھ کا ٹھیکہ تو لاور پاکنگ کمپنی کے پاس نہیں ہوگا یہ تو مجھے معلوم آئے ہیں کانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں اگر آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو آج ہم آپ کو عملن دکھا رہے ہیں کیونکہ نہ تو یہاں پر کانون کنٹرول کرنے والا کوئی شخص ہے کوئی دارہ موجود ہے نہ یہاں پر کانون کی پاسداری کروانے والے لوگ ہیں آپ نے اس لاحقین پر کانون ہے اسلام انے والاکمزوان آپ نے بائک کے کتنے چارجز دیئے 20 روپے لیئے ہیں پرچی پر دس لکھا ہوا دیکھا دس روپے لیکن بیس روپے دیتے ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ دس لکھا ہے تو دس دیوں گا لیکن میں نے دے دیا میجبوری ہے اس نے فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوری ہے دس روپے دیئے ہیں 20 روپے دیئے ہیں آپ نے اس تفسار نہیں کیا کہ میں بیس نہیں دوں گا میں دس دوں گا وہ تو مجھے کہہ رہے تھے بڑا ہلمرت ساتھ ہم چالیس لیں گے ہلمرت ساتھ چالیس لیں گے ہلمرت ساتھ ہوگا ٹھالیس لیں گے جی یا سی بھولا کہ کیا پاہ دوں دنیا کانون جانے جاؤں ہلمرت ساتھ آپ کی بائی افاظت کے بیس لے رہے ہیں اور ہیلمرتس کی ایکسٹر بیس لے رہے ہیں اسلام علیکم سر سر نومیلی آپ بائی پاکنگ کا کتنا پی کرتے ہیں کوئی بیسٹ روپے دعی ہیںیں بیس روپے تھی لیے پرچی ہے آپ کے پاس ابھی ہاں ہے نا پرچی چیک کر لیتے ہیں دس لکھا ہوئے آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے کہا نہیں کہ بھئی دس لکھا ہوئے نہیں مانتے وہ نہیں مانتے کھڑی نہیں کرنے دیتے کھڑی یہ پہلی پرچی مل گئی ہے ہمیں بغیر کٹے ہوئے ورنہ نوملی یہ چارجرز کٹ دیتے ہیں تو اس پر دس لکھا ہوئے لیکن انہوں نے دس لیے نہیں ہے تو لکھنے کا ظاہرہ فائدہ کوئی نہیں ہوا آپ کو لگتا نہیں کہ مافیا بڑی سٹرانگ ہوتی جا رہی بہت زیادہ کچھ بھی دی کر سکتے آپ نے کبھی شکایت کرنے کی کوشش کی لاہور پاکنی کو جان چھڑا ہو جان چھڑا ہو یہ دیکھیں اب یہ بھائی ہے ان کے پاس پرچی ہے نہیں نہیں پرچی پرچی دو یہ کیا کیا ہے پرچی کے ساتھ یہ کیا ہے پرچی پھاڑی کیوں ہے پرچی پھاڑی کیوں ہے پرچی پھاڑی کیوں ہے پرچی پھاڑی کیوں ہے وہ جار ہے جھوٹے لوگ ہیں مافیہ ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے پرچی استعمال شدہ ان کو پکڑا دی دوبارہ استعمال ہوئی یہ دیکھیں میں آپ کو پہلتا ہوں یہ دیکھیں ان کی ہشیاریاں چیک کریں انہوں نے already استعمال ہوئی پرچی دی یہ دیکھیں یہاں پہ بائک کا نمبر لکھا ہوا تھا انہوں نے وہ کٹا اس پر دوسری بھائی کا نمبر لکھا اور ان بھائی کو تفا دی یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے چیک کریں کتنے پیسے دیئے بیس روپے دیئے اسی پرچی پر بیس کسی اور سا لیئے ایسے ہی ہے نا آپ کو پتہ دس روپے دیتے ہیں میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی فیلال آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ دس روپے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ نہیں پتہ دیکھیں نہیں پتہ اندازہ لگائیں کنڈیشن جا کریں خلیل بھائی یہ ثبوت کے طور پر پاس رکھیں انہوں نے ایک ہی نمبر ہے وہ نمبر ہے غلط ہو جائے نا اچھا ایک ہی نمبر ہے تو دس کٹیا ہویا ہے ساری ہاں پرچیاں دس کٹیا ہویا ہے اول تو بیٹھا آپ کو بائک چلانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے انتہائی آپ بھی غلط کام کر رہے ہیں غیر کارونی کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا عمر ہے میری سولہ سا بس آپ کے اممہ اببہ کو دعائیں دینی پڑیں گی کہ انہوں نے آپ کو بائک دے دی ہے حیرت کی بات ہے آپ نے پرچی لی تو آپ نے پوچھا نہیں کہ دس روپے کٹے ہوئے ہیں بس ہم سے جو مانگتے ہم دہرت ہے بیس روپے لیے ہیں بیس روپے لیے ہیں بیس روپے لیے ہیں جی اندازہ لگا لیں آگے پڑھتے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے پارکنگ مافیا سرگرم ہے اور نہ صرف سڑکیں نہ صرف سائیڈ بنایے گی پیدا کرے گی یا ایکسپلینیشن دے گی امام کو یا پھر نہیں ایک برک کے بعد ہمارا سے تر ہوئے گا برک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین میں اور میری ٹیم موجود ہیں ماروف شاپنگ مال ایمپوریم کے باہر اس کے اطراف میں مارا سے تر ہوئے گا جو ٹرافک کا نظام ہے یہاں پر آنے والے لوگوں کو با خوبی معلوم ہوگا کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے پارکنگ اندر موجود ہے البتہ ظاہر ہے چونکہ اپروو ہوا ہے نقشہ لیکن باہر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب آپ نے کال ملائی ہے تو ریحان صاحب نے کال اٹھا لیا اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر ریحان صاحب فروا بات کر رہی ہوں آواز آرہی ہے غالباً ریحان صاحب کو آواز نہیں جا رہی میں ایک بار پھر کال ٹرائے کروں گی کہ تاکہ ہماری گفتگو ہو جائے ریحان صاحب سے مینوائل آپ یہ دیکھئے گا کہ جو میرے پیچھے ہے یہ فوٹ پاتھ ہے یہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے ریحان صاحب کو بیل جا رہی ہے اور اگر انہوں نے اٹھا لی کال تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا ہم شکایت لگا لیں گے اب آم کے بحاف پر لوگوں کے بحاف پر اور اب اب چونکہ دیکھ رہے میں فوٹ پاتھ پہ کھڑی ہوں اور فوٹ پاتھ میں چل نہیں باتی یہ میرے لیے فوٹ پاتھ بنایا ہے سٹیٹ نے لیکن یہ مافیا کی نظر ہو چکا ہے اور اس جانے پر آپ دیکھیں تو پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ پوری پوری لمبی کتاریں اللیگل پارکنگ ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن یہاں پر MCL ایکشن میں نہیں ہے ریحان صاحب اس ناوٹ پیکنگ اپ شاید غلطی سے انہوں نے پہلے فون اٹھا لیا تھا آواز سونی تو وہ جان چکے ہیں کہ ٹیم آخر کیوں متحرک ہے تو میں فون نہیں اٹھاؤں تو بہتر ہے اب جب ہم کال کریں گے تو ہی مسک بھی سہینگ کہ ہم بزی تھے آئیے تھا وہ تھا براہ پروگرام تو وہ دیکھی لیں کہ موقع پر لینا ہمارا کام ہے اب تو آؤٹ آپ یہ پوری لین دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینڈ دیکھ سکتے ہیں اس سٹینڈ کو بنایا گیا ہے فوٹ پاتھ کو توڑا گیا ہے ڈنڈا گاڑا گیا ہے اس کو پورا سیکیور کیا گیا ہے مافیا کی طرف سے کہ یہ سٹینڈ ہے یہ ہماری جگہ یہ نشانی this wire this rope is indicating کہ یہ جگہ یہ مافیا نے کور کی ہوئی ہے اور یہاں کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے کیا لاہور پارکنگ کمپنی والوں نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ فوٹ پاتھ بھی utilize کریں I don't think so اور اگر دی ہے تو it's questionable اگر نہیں دی ہے تو لاہور پارکنگ کمپنی کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے کمپنی کو چاہیے کہ وہ اس پر fill for action لے آگے بڑھتی ہوں میں آپ کو اس طرف جہاں پر ایکسپو موجود ہے اس کی اطراف کی بھی سٹوڑی دکھاتی ہے تو اب آپ گاڑیوں کی لمبی قطارے دونوں جانب دیکھ رہے ہیں یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس پر MCL کو action لینا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ٹرافیک کی روانی متاثر ہوئی ہے وہ ایک الگ issue ہے بڑا issue ہے پھر ظاہر ہے اسے regulate بھی کرنا ہے اس طرف بھی دیوار کے ساتھ بھی property کی گاڑیاں لگی ہیں روڈ کے اس جانب اور اس جانب دونوں جانب گاڑیاں لگی ہیں اور گاڑیوں کے پیسے یہاں پر وصول کی جاتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق پچاس روپے fee گاڑی وصول کی جاتے ہیں جو باہر کھڑی ہوتی ہیں ظاہر ہے اندر پارکنگ موجود ہے اب مجھے سوال یہ کرنا ہے head of department سے مجھے سوال کرنا ہے ڈی سی صاحب سے مجھے سوال کرنا ہے کمشنر صاحب سے مجھے سوال کرنا ہے سی ٹیو صاحب سے کہ سر مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر جب کیمپس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیونکہ آپ کمشنر لاہور ہیں آپ ڈی سی لاہور ہیں سر آپ بڑے عوضے پر موجود ہیں آپ کی نیچے ہی سارے دارے کام کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ پلان کرتے ہیں کہ جس دن میڈیا نکلے گا باہر اس دن کاروائی کریں گے اگر آپ لوگ پلان نہیں کرتے تو پھر آپ نے اپنی ٹیم کو یہ کیوں نہیں باور کرایا کہ چاہے سنڈے ہو منڈے ہو یا فرائیڈے ہو آپ نے کاروائی ہر دن کرنی ہے ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ کاروائی کی اور نکل گئے آئے مزر آپ کو انکروچمنٹ دکھاتی ہوں کہ بھنی کہاں پر ہے جیسے کہ ہم نے فون پہ جناب سے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر غیر کارونی طور پر تجاوزات کائم انہوں نے کہا جی ہم ویکلی آپریشن کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ ویکلی آپریشن کرتے تو یہ پکا کام ہوتا کیا یہ یہاں پر کائم میں رہتی یہ فوٹ پاتھ یہ گرین بیلٹ کا جو حصہ ہے یہ نظر ہوا ہوا ہے اس انکروچمنٹ کے تو کیا یہاں پر تجاوزات کائم ہوتی ان سے جان رہتے ہیں کہ انہوں نے آخری صفحہ آپریشن کب دیکھتا اسلام علیکم آخری بار کب آئیتی انتظامیاں یہاں پر آپریشن کرنے کے لئے میں ایک سیڈ پہ تھا چار دن میں فوٹ بار کا کام ہو رہا چاند دن کے بعد میں ایک سیڈ پہ ہو جائیں آپ یہاں پر جو کنڈیشن ہے انٹرشیٹر لگائیں گے پکا شکا کیا ہے کار دن میں کا بھی چاہے ہیں آپ کو بڑے دنوں سے دیکھ رہی گئے آرزی ہے تو یہ بجلی کہاں سے آرہی ہے فریزر کیسے رکھا ہو ہے بڑا فی چل رہا ہے پنکھہ پھی چل رہا ہے آرزی دور پہ کام کرے تو فریزر سمجھ نہیں ہیں ہی مجھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسنا پکا کام کیا ہو ایسنا پکہ نہیں ہیتا ہیتا ہے ہم جنسے ایک سیڈ پہ کام ہو جائیں گے آجا ہم نے سائیڈ پہ جائیں گے سائیڈ پہ کہاں پہ جائیں گے کوئی بھی جگہ کہاں ملے گی میں وہی پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو پرمیشن نہیں ہے جب آپ کر نہیں سکتے تو آپ کہاں پہ لگائیں گے ابھی آپ نے کتنے دن ہو گئی یہاں پہ پہ لگایا 15 دن ہو گئی 15 دن میں کب آئے 15 دن ہو گئی 15 دن سے آپ نے کاروبار شروع کیا 20 دن پہلے آئے آپ کی ہوتے ہوئے نہیں آئے نہیں آئے کیا دیتے ہم سیل کو پیسے کتن دیتے پیسے دیتے ہیں ہم پندرہ بیونے آر دیتے ہیں پندرہ بیونے ہیزار روپے مہینے کا نام کیا ہے ان کا نام یاد نہیں ہے شکل نہیں تو کوئی بات پیسے کیسے پجھواتے ہیں؟ ان کے نمبر اللہ دیم نام رو brise کیسے پیسے پیسے پہشو کے جس کو دیتے ہیں ہم سیل کا بندگ کس کو دیتے ہیں پیسے آپ پندرہ بیس ہزار روپے مہینے کا دیتے ہیں ختم ہوا ہوا ہے کہ پندرہ بیس ہزار روپے جب آگے دے مہینے کا مہینے کا فکس ہے اس لئے چھیڑتے نہیں تو یعنی آپ نے پہلا جھوٹ بول دیا نا کہ پندرہ دن سے آپ یہاں بکائیں مطلب آپ ریکلر لی پیسے دے رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر آج آیا نا پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں اس سے پہلے کام پہتے وہ والے فوٹپات پہ کدر پیسے دے رہے ہیں پیسے دہ رہے ہیں separat 6 مہینے جس سے پیسے دے رہے ہیں جس سے پیسے دے رای اس کا نام بطاہیں گیا mismos ھا نمبر بھی نہیں ہے ما ایک میں کسی کو پیسے دن رکھوں جس کا مجھے نمبر اور نام 얼�なیبتا ڈیسوٹ بول رہے ہیں ساپیہ ساب بیٹھے ہیں سب پیسے دے ہیں سب پکی بات ہے سب پیسے دیتے ہیں سوار learner جلیں We'll find it 到 کہ یہ پیسے کس کو دیتے ہیں کون دیتے ہیں آپ انہوں نے خود مان لیا کہ یہ پندرہ دن سے یہاں پر ہے ویسے یہ پندرہ دن سے وہاں پر تھے تو ایم سیل کو یہ پیسے دیتے ہیں پندرہ بیس ہزار روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایم سیل کو دیتے ہیں اور جب بھی وہ آ جائیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں تو یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں پر مافیا کتنی سٹونگ ہے محمد عبیب صاحب یہ صاحب جو ایم سیل کے ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیتے ہیں پندرہ بیس ہزار روپے اس کا مطلب ہے آپ کو یہ معلوم ہے سر جانے دیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے یہی پر موجود ہے آپ بھی رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جو ہمارے اس کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہاں پر چھک ہے یہ غریب لوگ ہیں سالہ کچھ لیکن یہ جناب یہ کس کا ہے آپ کا حظر آگیا جانجاب آپ سے گفتگو کر لیں آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے یہاں پر گرین بیلٹ پہ کاروبار لگانے کی ہمیں تو اجازت تو کسی نہیں دی ویسے ہی دوسرا کہ یہ در لگا لیا ہے روزی کا سیلہ بنالیا چلے در سے یہاں پہ روزی کمار یہ ہمیں ہو گیا پندرہ بیس دن ہو گیا پندرہ بیس دن میں کوئی ایم سیل کی ٹیم نے آکے چھاپا نہیں مارا آتے ہیں ٹیم کے آئے تھے انہوں نے پیسے دے کے جان چھوٹے ہیں روکویسٹ ہی کی تھی انہوں نے وارننگ دیتی تھی ادھر سے اٹھالیں پیسے نہیں دیتے نہیں پیسے نہیں ایک دو دن میں ایدھر سے ڈالیں گے ایک دن میں اٹھالیں گے سامنے والا تو کہہ رہا ہے آگے والا کے پندرہ بیس دار روز دیتے ہیں سارے دیتے ہیں اس کو تو نہیں پتا ہم تو ایدھر نہیں آئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیا سیٹ اپ ہے میں ابھی کسی سے پوچھوں کہ وہ کوئی والیشن کر رہا ہے ابھی کی ہے والیشن ابھی آئے ہیں ابھی کیا ہے یہ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سمجھ دار ہیں ہم نے اس سے ایک مہینہ پہلے جب رکھی کی تھی اس علاقے کی تو یہ یہاں پر موجود تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس فوٹیج بھی موجود ہے یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پندرہ دن ہوئے ٹھیک ہے اب مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آگے ہوگے دیکھیں ہوگے یہ تو پچھلے پندرہ دن سے یہ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے کیامرا سب کیاپچر کرتا ہے یہ دیکھنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچھے وہ کچھو چینج آئی ہے ہے وہی یہ آپ تو جھوٹ بولے پکڑے گئے نہیں نہیں جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کس کو دیتے پیسے تو کسی کو بھی نہیں کتنے دیتے پیسے نہیں دیتے نہیں پیسے ہم کیوں نہیں دیتے ہی نہیں حضور میں وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں ظلم میں فام ظلم کون سا ظلم میں نا یہ دیکھیں گرین گرین بیلٹ ہے خراب ہے سچیٹ کی جگہ ہے وہاں پہ اپنے اپنا کاروبار لگایا ہوا ہے دیکھیں یہ تو ہم اپنی مینت کریں کہیں بھی کھٹا کریں مینت کا مطلب ہے کہ قانون کی خلاف فرزی نہیں قانون کی کیوں خلاف فرزی ہے انہوں نے کہا ہے وارننگ دی ام نے کہا ٹھیک ہے ہم اٹھا لیں گے آپ نے پھر پھر اٹھایا میں اٹھا رہے ہیں بس ایک دو دن کتنے کتنے دن ہو گئے وارننگ دیئے ہوئے کو وہ دوسرا کہ چھوٹا بھائی ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے وارننگ دیئے ہوئے کو میرے خیال ہے پچھلی ہی ہفتے آئے اس ہی ہفتے میں ہی آئے تھے پھر بھی نہیں ہٹے آگے آتھا ہے وہ دیکھیں جناب یہاں سے آپ کو بے نظر دکھاؤں گی دوڑائیے گا اور وہاں تک جائے گا اول تو یہ پارکنگ اس کی سمجھ نہیں مجھے آ رہی اب روڈ کے اس طرف بھی دو لائنز ہیں بائک کی پھر اس طرف بھی ہے اور پھر یہاں پر بھی لائنز ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی جو پھٹیلے والے ہیں یہ بھی شاید دس دن پہلے ہی آیا ہوں گی لوگ ہیں سے ان سے پوچھتے ہیں ہوادہ اچھلا وہ بڑا آپ چلہ رہے ہوں اور جی مالک آپ نہیں مالک یہ مالک ہے جناب یہ مالک ہے میرے پروڈیسر نے کہا آپ مالک ہے تو کہتے ہیں نہیں میں مالک نہیں کھلو جا زہرہ شاہ جی کھلو جا کھلو جاو کھل نہیں کر نہیں نہیں میں نہیں کھل کھوڑا کھم ماندھ ہے اتھ لانا ہماری کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو صحیح کر رہی ہیں بلکل ٹھیک کی صحیح کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ باتمیز ہیں وہ باتمیز کر رہے ہیں بزرگ ہے کچھ کہہ نہیں یہاں پر بقاعدہ شیڈ لگ گئے ہیں یہاں پر پروپر طریقے سے نظام ہوا ہے یہ دیکھیں جناب انہوں نے تو کارپٹنگ بھی کی تھی کسی زمانے میں یہاں پر بٹھانے کے لیے صوفے بھی لگے ہوئے ہیں کرپشن کا لیول چک کریں کہ we talk about کہ بھئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر ماشاءاللہ امبار ہے ریحان صاحب کی قول آرہی ہے اسلام علیکم ریحان صاحب جی بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کا سر شکر اللہ سر ہم نے ٹول نمبر پہ بہت کوشش کی فون ملایا ملایا آن ریکارڈ بھی ملایا الگ سے بھی ملایا لیکن ہماری قسمت خراب کہ وہاں پر کسی آپریٹر نے نہیں اٹھایا سر تو ہم نے کہا میں آپ کو زہمت دے دیں تو سر میں یہاں پر ٹیم کے ساتھ موجود ہوں امپوریم مال کے باہر ایکس پوک اور امپوریم کے بیچ میں اور یہاں پر آپ کو سر سیچوشن بتانے کی ضرورت ہے یا آپ کو پہلے سے علم ہے مہم ہمارے علم میں ہے یہاں پر کچھ اور چارجن کا عشو ابھی تولی سے پہلے پہ ریپورٹ ہوا ہے میں نے کنسرن مینجر کو کہا ہے وہ اس کے اوپر کاروائی کرے گا تو سر آپ کو ایک نام اس دن ہم نے آپ کو رزوان بھٹی صاحب کا نام دیا تھا رزوان بھٹی صاحب کا نام دیا تھا اس کے لئے کاروائی کی نہیں کی لیکن ایک اور نام جو ہے وہ ہمیں سامنے آیا ہے مذر صاحب ہیں مذر صاحب یہاں سے پیسے لے گی جاتے ہیں بیس روپے کون میں آئے ہیں سر یہاں کے ٹھیکے دار مذر صاحب آج مذر گرمانی نام ہے جی جی مذر گرمانی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے تو سر پھر ان کے خلاف پہ کاروائی ہوگی سر سر انکوائری ہوئی ہے خالی انکوائری کا نتیجہ بھی نکلے سر انکوائری ہوئی ہے خالی انکوائری کا نتیجہ بھی نکلے ہم نے اس کو فارج کر دیا وہ وہاں پہ آپ اپنے طور سے کھڑا ہو تو کھڑا ہو بھی اور پرائیوٹی سے وہاں پہ بہت سارے بیادے ہیں وہ اور بار کی کمپنی کے جوکن پہ نہیں ہے سر انکوائری اور یہ جو مذر صاحب ہیں یہ جو مذر صاحب ہیں یہ جو مذر صاحب ہیں یہ میں ان کی اب آپ نے آج کم لین کی ہے اس لی اب ان کے بارے میں پینی آج سر انکوائر کو کہتا ہوں وہ اس کو ریکھتا ہے اور اس کو بلاتا ہے دفتر کال دیکھتے ہیں یہاں پر پرچیا ری ایوز کی جا رہے ہیں ایک پرچی پر نمبر لکھ کے اسے کارٹ کے اسے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے آپ کی کمپنی کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس میں بہت بڑا ہاتھ اس مافیا کا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ لاہور کا نقشہ بدلنیں پاکنگ ایشوز کو بہتر کریں اس میں ہم پیش پیش ہماری خدمت حاضر ہے لیکن آپ کو سر تھوڑی سی زیادہ افرٹ کرنا پڑے گی اب مہممشن کی اوپر جتنا دیکھیں میں نے اس بھی راچھوڑ میں بھی آپ کی جاتا ہم اپنی فیسے ممکمہ کچھ کر رہے ہیں وہ کوشش ہم اپنی پولی جاری رکھیں گے اب میں جو آپ نے کمپین کیا اس کو میں بھی ایک انسان مینجر کو کہتا ہوں کہ وہ دیکھی ارد اس کو مکال اس کو دفتر بلائے اسے پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیا ٹھیک ہے سر ہم ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آرینج کریں گے تاکہ ہم آپ کو لے کر آئیں اور یہاں پر آپ اپنے ہی آنکھوں سے سارا کنڈیشن دے گے بہت شکریہ سر وقت دینے کا ریحان صاحب نے ہمیں ہمارے ساتھ فون پر رابطہ کر لیا ہم نے فون کی البتہ بیسو لیکن وہ رابطہ ہو گیا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ پہلے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا تھا اور ابھی جو شخص کا نام سامنے آرہا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا لیکن ایم سیل کا عملہ کب آئے گا کب جا گئے گا اس کا ہم انتظار کر رہے کیونکہ میرے پیچھے آپ یہ ساری انکروشمنٹ دیکھ رہے ہیں جس میں تباہیاں پھیلائی ہوئی ہیں ناظرین ہم نے دوپہر سے آپ کو تمام تا سیچویشن دکھائی جہاں پر جو لوگ دس کی جگہ بیس لے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں وہ لوگ انکروشمنٹ والے کہ ہم ایم سیل کو دس سے پندرہ ہزار روپے دیکھتے ہیں جب بھی کروائی ہو تو یہ ساری سیچویشن ہم نے آپ کو دکھائی پھر ہم نے زوران متعلقہ ادارے کے لیپیزنٹیٹیوز کو بھی کال کی کچھ نے فون اٹھایا اور ایم سیل کے عملی نے تو ہمیں یہ یقین دہانی کر رہی کہ ہم راستے میں نکل پڑے ہیں آ رہے ہیں اب ہم انتظار کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں انتظار کرنے کے بعد ابھی نوبت آن پڑی ہے کہ جو انکروشمنٹ یہاں پر قائم کیے ہوئے تھے غیر قانونی تجاوزات بنائے ہوئے تھے اور یہ جو ساپ پیرے پیچھے تھے جن کا یہ پورا مشینوی کا سسٹم لگا ہوا ہے گنے کے جوس کا یہ بڑا اکڑ رہے تھے آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہی ہوگا اب آہستہ آہستہ تمام تر لوگ یہاں سے اپنے اڈے بند کر کے جا رہے ہیں لیکن نہیں پہنچا تو عملہ نہیں پہنچا ایم سیل کا اب یہاں پر مافیا کا ہم ذکر کرتے ہیں میں مانتی ہوں کہ یہ لوگ مافیا کا حصہ ہیں یہ مافیاں ہیں لیکن ان کو شے کون دیتا ہے اگر ادارے کا اتنا روب ہو ادارے کی اتنی چلتی ہو اور ادارے کی ناک کے نیچے یہاں پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو پتا ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنے سٹرانگ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مافیا کی جو کڑیاں ہیں جو لنک ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہیں ملتے ہیں جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور کارروائی کریں بہرحال لاہور شہر کو بہتر بنانے کی جو تھان رکھی ہے سی ٹیو صاحب نے کمیشنر صاحب نے ڈی سی صاحب نے بڑا خوشائند ہے یہ اگرام لیکن جناب آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ ادارے جب انہیں کال کی جاتی ہے شکایت کی جاتی ہے تو یہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کا عملہ نہ تو پہنچتا ہے نہ بات سنتا ہے نہ کوئی کارروائی کرتا ہے اور ہم میڈیا جو نشاندہی کرتا ہے وہ موجود ہے اور بتا رہا ہے کہ مافیا سرگرم ہے مافیا سٹرانگ ہے اس کے باوجود ایکشن نہیں لیا جا رہا تو اس بات کا ثبوت ہے یہ ایکشن نہ لینا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے فروہ وحید کو آخر کیوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ